بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا امیربان نہائیت رحم والا ہے اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے بڑے کمزور ایمان ہیں ہمارے نوجوان میوزک اور ساز سے آزاروں گانے پہچان لیتے ہیں لیکن تلاوت سے ایک سو چودہ صورتیں نہیں پہچان پاتے جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تمہیں اور کان سمجھے گا بس اس پر بروسہ رکھو زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا لہٰذا تو اقوات ایک حد تک رکھا کریں ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے زندگی کے رنگ بھی عجیب ہیں بسا اوقات غموں کا واغلہ کرنے والے تو انسان کے لواتے ہیں لیکن چپ چاپ پتھر کھانے والوں کو پتھر کہہ دیا جاتا ہے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب تم اللہ کے دربار میں اپنی بیبسی ظاہر کر کے اور اللہ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے اور انسان کی سوچ اور مزاج کا میار ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کچھ لوگ رشتوں کو پورے خلو سے دل سے نباتے ہیں اور کچھ لوگ صرف اپنے فائدے کے تیت اور منافقت کے ساتھ رشتے نباتے ہیں زبان پر قابو رکھنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ضبط اور برداش اکثر شرمنگی سے بچا لیتے ہیں چونکہ کئی دفعہ مو سے نکلے الفاظ معذرت اور معافی کے باوجود شخصیت کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچا دیتے ہیں زندگی مشکل ترین انتہان ہے بہت سے لوگ اس لیے فیل ہو جاتے ہیں چونکہ وہ دوسروں کی نکل کرتے ہیں یہ بات جانے بغیر کے ہر کسی کا انتیانی سوالنامہ مختلف ہے اپنے حساسات کو لفظوں میں ڈہال لینے والے خود کو زندگی کے سانچے میں مشکل سے ڈہال باتے ہیں آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں آپ نے خود کو کتنا سمیٹا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے الفاظ ہرگز کھیلنے کے لیے نہیں ہوتے الفاظ بہت مقدس ہوتے ہیں جو یہ شعور رکھتے ہیں وہ اپنے لفظوں کی حرمت کے لیے قربان بھی ہو جاتی ہیں ہواتین کے نزدیک دنیا کی سب سے ہائی جینک چیز اس کا دوپٹا ہے وہ دلی ہوئی پلیٹ پر بھی حیطیعتن اپنا دوپٹا پھیر دیتی ہے اور چمچ کو تو وہ اپنے انگوٹھے سے ہی صاف اور شفاف کر دیتی ہے دشمن بنانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ لوگوں سے لڑا جائے آپ ذرا کامیاب تو ہوں دشمن خیرات میں ملیں گے آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں پھر چاہے وہ عورت گھر کی ہو یا باہر کی ہر انسان میں حیر و شر کی دو قوتیں موجود ہوتی ہیں اپنی حیر کی قوت کو مضبوط کر کے اپنے شر سے لڑنا ہی زندگی کا اصل امتحان ہے